فنیما لیکس جے آئی ٹی کا اجداس آج پھر ہوگا وزیراعظم کے صاحب زادو حسن اور حسین نواز کے پیش کردہ ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا حسین نواز کی جے آئی ٹی میں پیشی کی تصویر لیک ہونا حد تک آمیز قرار مریم ورنگزیب کہتی ہیں غیر جانب دارانہ تفتیش پر سنگین الزامات اٹھ گئے محال کو کیوں آیا جلال آج ہوگا پھر سے سوال محال حاشمی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی کراسی کے تھانا بہدر آباد میں بھی مقدمہ درج پینڈ اور پنجاب کے زیادہ تر میدانی علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے دہور میں پارا 45 دگری تک جانے کا امکان کراچی میں پارا 37 دگری تک جانے کی توقع روزہ داروں کے لیے خوش خبری آج سے ملک میں بارش کا نیا سسٹن داخل ہوگا رات سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بارش کی پیش کریں حکومت پھل سستے کرنے میں ناکام عدالت نازائز مرافع خوروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر دی کراچی میں سکیورٹی داروں کی اہم کامیابی مجھے بلوچ کے انتہائی قریبی ساتھی یاری گینگ کے مرکزی کردار یوسف پچان سمیت تین ملزم گرفتار سن میں نو سو ساٹھ ارب روپے سے ازائید کا باجرد آج پیش ہوگا اٹھائیس ارب تیس کروڑ کے نئے ٹیکس لگانے کی تجریز ترقیاتی منصوبے ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے تین سو پینٹالیس ارب مقتص افغانستان میں دائرست تیزی سے پھیلنے لگی بے قابو صورتحال پورے خطے کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہی ہے پاکستان میں دہشتگردوں کے لیے جگہ تنگ کر دی گئی حقانی نیٹورک اور طالبان سے قطعی کوئی تعلق نہیں امریکہ میں پاکستانی صفیر احزاز چودری کا انٹرویز برطان میں انتخابات میں تین دن رہ گئے سیاسی سرگرمیاں فیصلہ کنرحلے میں داخل کنزرویٹیو لیور پارٹی اور لیبرل ڈیموکریٹس کی بھاگ دور جاری تیس پاکستانی سیاسی امیدوار اوبرسیز پاکستانیوں کی دلچسپی کا مرکت مارگلہ کی سرسبز پہاڑیوں کے بیچ و بیچ منفرد ترس پر بنی فیصل مسجد فن تعمیر کا اچھوطہ شاہقہ دو لاکھ نوازیوں کی گنجائش والی تکونی خیمے کی مانن مسجد جدید اور قدیم تہذیبی اقدار کا حسین انتزاج کرا برطانوی شہزادہ اہری کی سنگاپور میں افتار پارٹی میں شرکت مسلم کمیونٹی کے ساتھ ڈینر بھی کیا